ہر الیکشن کے بعد اگر رونا پیٹنا لگا رہے گا تو سیاسی ترقی رک جائے گی وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں نون لیگ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو دیکھے بغیر ہی مسترد کر دیا ہمیں اندازہ ہے آپ ساری عمر پرچیوں کی سیاست کرتے رہے ہیں وقت کا تقاضہ ہے کہ جدید ٹکنالوجی کی مدد لی جائے بابا روان نے کہا آئین اداروں پر ادم اعتماد کا بہران پیدا ہو گیا ہے ملک زمین اور امارتوں سے نہیں اداروں اور عوام سے بنتے ہیں امیدیں تجھ سے جڑی وزیر اعظم اسلام آباد کی سڑکوں پر اکیلے نکلے تو مریم نواز کا تنزیہ ٹوئیٹ بھی آ گیا والد کی پرانی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا جب منتخب وزیر اعظم عوام میں نکلتے ہیں تو کرفیو نہیں لگا ہوتا عوام سے چھپ کر خالی دکانوں پر شوٹ نہیں کرنا پڑتا لوگوں سے مل کر محبتیں سمیٹھی جاتی ہیں آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ کے سٹاف کی ڈیوٹی ہے یہ جتنا تھرڈ کلاس فروڈ ہے یہاں سے فروڈ ہے یہ بھی گورمنٹ نے لگایا ہے نا اس میں یہ لوگوں کے لگہروں کے ہاتھ دوں لوگوں کو چھوڑ دوں یہ گورمنٹ یہاں میں بھی چواب دے تو آپ کا فرض ہے آپ تنہا اس چیز کی لیتی ہیں فردوس آشق آوان کی سیالکورٹ میں اسسٹنٹ کمیشنر کو جھاڑ چیف سیکٹری پنجاب نے عثمان بزدار کو شکایت لگا دی عثمان ڈار کبھی ناخشگوار واقعے پر افسوس کا اظہار نون لیگ نے فردوس آشق آوان کو فوری عوضے سے ہٹانے کی قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی مطوالوں اور جیالوں کی گلباری میں شدت لیگ رہنما تلال چودری کہتے ہیں پیپلز پارٹی گھبرائی ہوئی کیوں ہے ہاتھ صاف ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے اس سوال اٹھایا کہ بلاول صاحب گنتی اور فورنزک کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں بلاول صاحب آپ گنتی اور فورنزک اور تھیلے کھولنے کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں جہاں صفائی اور پانی نہیں انسان زندہ نہیں رہ سکتے وہاں بھٹو کیسے زندہ ہو گیا ہے وزیر آزم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انصاف ہوگا جانگیر خان ترین کہتے ہیں امید ہے علی زفر وزیر آزم کو اچھی ریپورٹ دیں گے تفتیش سے نہیں ڈرتا نہ کبھی کہا کہ کیس ختم کرو لیگی رہنما جاویل لطیف کے ریاست مخالف بیانات کا کیس لاہور کی عدالت نے لیگی رہنما کو چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا عوام کے پیسے سے عوامی بجٹ کی تیاری سندھ میں پہلی مرتبہ بجٹ تیاری میں عوام کی شراکت کا فیصلہ شہریوں کی رائے آئندہ بجٹ تجاویز میں شامل ہوں گی مہک مہ خزانہ نے دس شعبوں پر شہریوں سے رائے مانگ لی اور ملک میں کرونا سے 89 افراد کی جان گئی انسی او سی کے مطابق چار ہزار دو سو تیرہ نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ ایک چھائی فیصد رہی پختونخواہ میں حسب سے زیادہ بیالیس مریض انتقال کر گئے چالیس سے انچاس سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع ہو گئی معاوین خصوصی برائے سے ہر ڈاکر فیصل سلطان کہتے ہیں تین کروڑ ویکسینز کے معاہدے ہو چکے ہیں جو جون تک مل جائیں گی رمہ سال کے آخر تک سات کروڑ افراد کی ویکسینیشن کا ٹارگٹ ہے جن کو ویکسینیشن لگ سکتی ہے وہ سو ملین کے قریب ہیں موجودہ گول یہ ہے کہ تقریباً ستر ملین لوگوں کو یعنی سات کروڑ لوگوں کو ہم ویکسین لگانا چاہتے ہیں اس سال کے آخر